اسلام علیکم ملکم ویک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ شاب اللہ آئی ہوپ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خریش سے ہوں گے اللہ حمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گا آج میں نے اپنے بلوک صبح سے سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ کپڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے تو اس کو سب دھولنا تھا تو یہاں پہ سارے کپڑے دھولی ہیں کافی کپڑے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کیونکہ دو دنی در تھوڑا ہلکی دھوپ تھی بدلی تھی دھوپ زیادہ اچھی سے نہیں ہوئی تھی اور آج دھوپ کافی تیر تھی تو جتنے بھی کپڑے تھے سارے کپڑے دھول کے پھیلا دیئے اور یہاں میں بچوں کو پیپر ہے تو وہ پڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ اگزام ان کا پندرہ فروری سے سٹارٹ ہونے والا ہے میرے بیٹی کا اور میرے بیٹے کا تو یہ لوگ پڑھائی کر رہے ہیں پورے روم میں کافی کتاب اپنی پھیلا کے رکھے ہوئے ہیں اور میں آگئی ہوں کچن میں تو میں نے یہاں پر کٹیل کو آج گھر میں کٹیل کی سبجی بنا رہی ہوں اور ہر کوئی اپنا بنانے کا طریقہ الگ ہے ہر کوئی کو بنانا آتا بھی ہے لیکن سب کا الگ الگ طریقہ ہے تو میں تو میری ممی ایسے بناتی ہیں تو میں اپنی ممی سے سکھی ہوں تو گھر میں آج بنا رہی ہوں کٹیل کی سبجی تو میں نے کٹیل کو پہلے بائل کر کے نکال لیا تو میں نے پانی اتنا ڈالیا تا کٹیل میں کٹیل تو چھوڑا بایل ہو جائے تو شکanh جائے سوفٹ ہو جائے اور اس کا پانی بلکل نہ رہے ordered ہو جائے تو میں نے اس کو درائے ہوگئے تو میں نے اس کو نکال لیا اور یہاں پر میں نے کڑھائی چڑھا دیا کرائیں میں نے تیل ڈال دیا اور میں اس سے پہلے گائے ہم نے کٹیل کو فرائی کیا تھا تو فرائی کر کے میں نے کٹیل کو نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا اور اس میں تھوڑا سا ایل اور ڈال دیا تو جب ایل گرم ہو گئے تو ہم نے اس میں میتھی دانا ایٹ کیا اور جب میتھی دانا چٹکنے لگا تو ادرا گلشن اور پیاج کا میں نے پیشٹ بنا کے رکھا تھا تو اس کو گائی جس میں ایٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ تھوڑا ڈرائی مسائلے لیے ہیں تو اس میں ایک چمچ ہلدی پاورڈر ہے ڈیڑھ چمچ چلال میرچ پاورڈر اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر ہے تو یہ مسائلے لیے ہیں یہ مسائلے عموماً سبھی کو معلوم ہے اور تو اب مسائلے گرم نے یہاں پر چڑھا دیا یہ پکیں گے اس کو پکنے میں بھی کم سے کم دس منٹ لگیں گے جب تک میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ کو بچھے سے یہ پک جائے اور میں تھوڑا پانی بھی اس میں ایٹ کر دوں گی تاکہ مسائلے کا کچھاپن بلکل نہ رہے مسائلہ کو بچھے سے پک جائے جب تیل اوپر آنے لگے گا مسائلہ اچھے سے بھون جائے گا تب میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کروں گے تب تک میں اس کو چڑھا دوں گی یہ پکے گا اب میں ادھر ٹیمارٹر کٹ کر لوں گی ادھر میرے ہزبینڈ آئے ہیں تو وہ کچھ سبجی اگرہ لائے ہیں تو وہ لے کے روم میں اندر گئے ہیں تو میں یہ ٹیمارٹر کٹ کر رہی ہوں اور مسائلہ بھی پک رہا ہے تو وہ مسے کچھ باتیں کر رہے تھے اپنا مارکٹ ساپ کی مسائلہ بھی پکا نہیں ہے اب اس کا پانی تھوڑا ہے زیادہ ہے تو رائے ہونے تک میں اس کو بھی پکاؤں گی اور گائی جی اوپی کٹل کے سبجی کسی کو پسند آتی ہے اور کسی کو نہیں پسند آتی ہے میرے بچے بھی نہیں کھاتے ہیں میرے ہزبینڈ کو بہت پسند ہے تو خاص کر میں انہیں کے لئے بنا رہی ہوں بچے لوگ اگر کھائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں ان کے لئے ایک مانگا کے آملیٹ بنا دوں گی اور یہاں ساتھ میں میں دھنیا کی پتی بھی ساف کر لے رہی ہوں کیونکہ جب سبجی پک گیا گی تو پھر میں اس میں دھنیا کی پتی ایڈ کروں گی تو میں ساتھ میں دھنیا کی پتی بھی کٹ کر رہی ہوں اور مسائلہ میرا اچھے سے ابھی پک رہا ہے بھی اور ایک بات اور بولنا ہے گائی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں ان کے نام کا مطلب ہے میں نے کپی کیا ہے تو کپی کرنے کی بات جو لوگ کچھ لوگ نہیں مطلب بس ایک لوگ بولتے ہیں تو وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کپی کرنے سے پہلے کی جو نام انہوں نے اپنے چینل کا رکھا ہے اس کے پہلے سرچ کر کے وہ دیکھیں یوٹیوب پہ وہ چینل پہلے سے ہی موجود تھا تو اس لئے مجھے کپی کرنے کی بات کہنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کپی کیا ہے دوسرے کہ میں کسی کی کپی نہیں کرتی ہوں میں نے اپنے چینل کا اگر نام رکھا ہے تو انڈین مسلم موم لائف رکھا ہے اور میں نے کسی کی کپی نہیں کیا ہے میرا جو بھی ہے وہ میرا الگ ہے تو اس لئے کپی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اور ہر ایک کی لائف اسٹائل الگ ہوتی ہیں میں اپنی لائف اسٹائل دکھاتی ہوں ہر ایک کے کچین وغیرہ ہر ایک کے کچین روم برطن ہر چیز سب کچھ بالکل الگ ہوتا ہے تو اس لئے آپ یوٹیوب پہ کپی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ہاں اگر کسی کی ویڈیو پسند آیا ہے تو کوئی کسی کی دیکھ لیتا ہے کوئی ریسپی بنا لیتا ہے وہ چیز الگ ہے لیکن یہ کوپی کی ہم ان کی کوپی کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ ہر ایک کی لائف اسٹائل الگ ہے اور ہر ایک کا روم کچین ہر چیز الگ ہے اور کام کرنے کا طور طریقہ بھی الگ ہے تو اس لئے جو لوگ یہ بولتے ہیں کوپی کی بات وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے کس کی کوپی کی ہے اور میں کسی کی کوپی نہیں کرتی میرا جو بھی ہے سب پرشنل میرا اپنا ہے اور میں کوپی کسی کی کرتی نہیں ہوں تو یہاں مسالے کافی حد تک گائی جیس کا پانی ہو گیا ہے ڈرائے اور اب میں اس میں تھوڑے دن میں ٹیماٹر ایٹ کروں گے اور میں اس میں نمک یہاں پہ ایٹ کروں گے نمک آپ اپنے اکوڈنگ ایٹ کریے کہ یہ زیادہ نہ ہو کم ہو جائے تو آپ بعد میں ایٹ کر سکتے لیکن اگر زیادہ ہو جائے گا گائی تو اس کو آپ تو ٹیسٹ بگار دیتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک ٹیسٹ میں یہاں پر دینا چاہوں گے گائی کہ کبھی کبھی آپ کی کھانے میں نمک تھوڑا سا تیج ہو جائے تو آپ اس میں آلو کو چھیل کر اور دھول کر ڈال سکتے ہیں کھڑا آلو یا پھر آنٹے کو اس میں شان کر اس کی گولیاں بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں اسے کافی حد تک نمک تیج ہو جاتا تو کم ہو جاتا ہے تو یہاں مسالے کافی حد تک ہو گئے ہیں گائی تو اس میں میں نے ٹیمارٹر ایٹ کر دیا ہے اب ٹیمارٹر کو میں دو تین منور تک پکاؤں گی جب تک ٹیمارٹر شوف ہو جائیں گے اور مسالے اچھے سی مکس ہو جائیں گے تو میں اس کو جب مسال آج چلکے ٹیمارٹر ویسے بھی سوپت ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کچھ تھوڑے کچھ جیسے کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو نہیں ہی جلدی گلتے ہیں تو یہاں گائی میں نے کٹیل کو پہلے سے فرائے کر کے رکھا تھا سبجی میری تیار ہے تو گائی میری آج کب لوگ کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کو لائک اور سیئر